السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہسٹری ویت پزل خان مامون آج میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی چوٹی سے بائیوگراپی اور ان کی پتوہات کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے چوٹی سے ریکسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے دوستو غور اس بحال خطی کا نام ہے جو کابل کی جنوب مغرب میں واقع ہے جب سلطان محمود غزنوی کی جانشین کمزور پڑ گئی تو غوری سرداروں نے نہ صرف غور میں اپنی حکومت قائم کی بلکہ غزنی پر بھی قبضہ کر لیا جب غیاس الدین غور کا حاکم بنا تو اس نے اپنی چوٹی بائی شہاب الدین غوری کو غزنی کا حاکم مقرر کیا محمد غوری نے پہلا حملہ سن گیار سو پچھتر میں ملتان پر کیا اس نے ملتان پر قبضہ کر کی وہاں اپنا گورنر مقرر گیا اور سن پر حملہ کیا ابتدا میں سارا سن اور پنجاب اس کے قبضے میں آ گیا اور شمالی ہند تک پتوہات کا راستہ ہموار ہو گیا اس نے سن گیار سو نوازی میں پشاور پر قبضہ کیا محمد غوری کے حملے کے وقت شمالی ہندوستان میں چار بڑے ریاستی تھی جن میں دلی، قنور، بجراد اور اجمیر کی ریاستی شامل تھی ترائن کی پہلی لڑائی میں شکست کے بعد محمد غوری سن گیار سو بانمی میں ایک بڑی پوجھ کی ہمرا ترائن کی میدان میں جا پہنچا راجبود بڑی بی جگری سے لڑی لیکن انہیں شکست کا سامنا ہوا اس پتہ کے بعد شمالی ہند میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت کی بونیات پڑی محمد غوری نے اپنی غلام خطب الدین اعبق کو نائب مقرر کیا اور دل میں اپنا پایا تخت قائم کیا محمد غوری نے سن گیار سو چورانوے میں قنوج اور بنارس کو بھی پتا کیا محمد غوری پتوہات کا بڑا شوقین تھا ملتان میں کوکروں نے باغوت کیا سلطان محمد غوری باغیوں کی سرکوبے کیلئے ملتان جا پہنچا اس نے کوکروں کو شکست دی اس مہم کے بعد جب او غزنی واپس جا رہا تھا تو جہلم کے قریب ایک کوکرہ فیدائی نے اس پر حملہ کیا جس کی نتیجے میں سن بارہ سوچے میں اس نے جام شہادت نوش کی سلطان محمد غوری کے شہادت کے ساتھ ہی دلی نئے سیاسی اور پوجی سرگرمیوں کا مرکز بنا سلطان شہاب الدین محمد غوری صحیح معنوں میں شمال ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے اس نے راجپود کی حکمرانوں کی کمزوریوں سے پورا پیدہ اٹھاتے ہوئی ایک مستقبل اسلامی حکومت قائم کی وہ خود ہندوستان میں زیادہ عرصے تک مقیم نہ رہا مگر اس نے مبتوحہ علاقوں میں قابل جرنیل اور منتظمین مقرر کی محمد غوری کی حملوں کا اثر دائمی ثابت ہوا اس کی بنائے ہوئی سلطنت کئی صدیوں تک باقی رہی وہ بہت نیک دل دیانتدار خدا طرس اور منصف مزاج حکمران تھا وہ اپنے رہیا اور پوجھ میں بہت پسندیگی کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا دوستو یہ تھی سلطان شہابودین محمد غوری کی چھوٹی ستاری تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی